اسلام علیکم میرا نام ماہین ہے اسلام علیکم میرا نام خوشبخت ہے ہم آپ کو اپنی اس آج کی اپسوڈ میں خوش آمدیت کہتے ہیں آپ نے یہ نیوز میں بہت دفعہ سنا ہوگا کہ کسی خاتون پر جو ہے ایسٹ اور تیزاب جو اس کو ہم تیزاب کہتے ہیں اس سے حملہ کیا گیا ہو ان کے چہرے کو بلکل بگاڑ دیا گیا ہو اس طرح کے کافی کیسز آپ نے نیوز میں دیکھ لیں گے تو آج کا ہماری اپسوڈ کا جو موضوع ہے وہ ایسٹ کرائیمز کے حوالے سے ہے ایسٹ اٹیکس کے حوالے سے ہے اور ہم اسی کے حوالے سے قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج جو اس ایسٹ اٹیکس اور ایسٹ کرائیمز کے قوانین کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیس سپیکر بیریسٹر حامد عظیم لغاری بیریسٹر حامد کے حوالے سے میں تھوڑا سا انٹردکشن دیتی چلوں بیریسٹر حامد کی پریکٹیس is in Lahore اور ان کی خود کی لاؤ فرم ہے سیگل تار اڈ ان لغاری اس کے علاوہ وہ ہومن رائٹس ایکٹوویسٹ ہیں اور انہوں نے بہت نمائی کام کیا ہے ہم سب کی فیوریٹ اور میڈم آسمان جہانگیر ان کے ساتھ انہوں نے بہت نمائی ہومن رائٹس کیسے کام کیا ہے اور آج ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم حامد کیسے ہیں آپ اسلام علیکم جی دیکھیں جی میں آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی حامد کہ آپ ہمیں اگر یہ بتائیں کہ جو ایسیڈ کا الفاظ ہے جو ایسیڈ ہوتا ہے تیزاب ہے اس کی کوئی لیگل ڈیفنیشن ہے ہمارے کانون میں دیکھیں جی ایسیڈ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا سبسنس ہے which is corrosive in nature نورملی تو جو سائنٹیفک ڈیفنیشن ہے ایسیڈ کی وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے ایسیڈ اور الکلائن سبسنسز ہوتے ہیں لیکن پھر لیگل پیپسز ہم ان سبسنسز کو کٹیگرائز کرتے ہیں under the category of ایسیڈ which ڈیسٹوئے اور rather cause hair to an individual جس سے آپ کسی ایسا مادہ جس کو آپ انسان پہ پھینکیں تو انسان کا جو آرگنز ہیں وہ ڈی فیس ہو جائیں یا ڈی میمبر ہو جائیں اور یہی وہ ڈیفنیشن ہے جو آپ کے پاکستان پینل کورڈ میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ویریس جو لاؤز انٹریڈیوز کیے گئے ہیں پاکستان کے اندر asset crimes کے حوالے سے ان کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے بلکل تو آپ نے یہ تو ہمیں پتایا کہ asset کی لیگل ڈیفنیشن کیا ہے لیکن جو تازاب ہوتا ہے وہ کافی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے کبھی انڈیسٹریل پرپوسز میں ہوتا ہے کسی کمیرشل یوز میں ہوتا ہے تو جب آپ میں بات کی کہ asset کی قوانین ہیں تو کیا کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جو ڈیسٹنگوش کرتے ہیں کہ کون سا asset جو ہے انڈیسٹریل یوز کے لیے ہوگا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو خریدنے کے لیے کیا کیا سوٹ اف جو ہے پروٹیکشن ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی بھی اٹھا کے خرید سب سے مجر مسئلہ جو asset crime کا یہ ہوتا ہے کہ it's very easily available کہ کسی نے کہیں سے بھی asset اٹھایا اور پھیک دیا تو کیا law نے اس aspect کو take care کیا ہے کہ جو asset ہے کوئی انڈیسٹریل یوز کے لیے یوز ہو رہا ہے تو کوئی ایک سسٹم سے بندہ جو ہے یا کوئی ایک authorized person خرید سکتے یہ نہیں کہ ہر کوئی چلتا پتا دیکھیں asset جو ہے جس کو ہم اردو کی زبان میں تعزاب بھی کہتے ہیں یہ بالکل جی ایک regulated substance ہے سب سے پہلے میں اگر ایک بات کروں کہ پاکستان کے اندر ہمارا legal framework ایسا ہے کہ تعزاب is a regulated substance under the Poison's Act of 1919 اب یہ جو قانون ہے 1919 کا Poison's Act this is a federal law وفاقی قانون ہے اور یہ پورے پاکستان میں applicable ہے اس قانون کے تحت جو ہمارے صوبے ہیں پنجاب ہے سندھ ہے بلوچستان ہے federal territory kpk ہمارے صوبہ کو یہ power دی گئی ہے کہ اس Act کے تحت وہ اپنے rules بنا سکتے ہیں اب normally اگر آپ دیکھیں تو industrial level پہ there is a certain prohibition that you cannot import any substance which is categorized as a poison into Pakistan except under license یہ section 3 ہے اور یہ جو poison کا لفظ استعمال ہوتا ہے this is notified from time to time by the relevant departments اور اس کے اندر سلفuric acid بھی آتا ہے hydrochloric acid بھی آتا ہے nitric acid بھی آتا ہے these are those acids which are generally seen کے acid attack میں استعمال ہو رہے ہیں یہ وہ chemicals ہیں جن کا ایک corroding effect ہوتا ہے اور اس میں پاکستان کے اندر کافی سوبوں نے اپنے rules بنائے بھی ہوئے ہیں لیکن اب اس میں جو ہم major issue دیکھتے ہیں وہ یہ ہے ان کی availability جیسے آپ نے کہا کہ easily available ہوتے ہیں easily procure ہو جاتے ہیں آپ کو generally آپ کسی بھی دکان پہ جائیں کسی بھی street میں چھوٹی دکان پہ جائیں آپ صفائی کے لیے تضاب لینا چاہتے ہیں کبھی بھی دکاندار آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے پاس لائسنس ہے کیا آپ اس کا intended use کیا ہے وہ آپ کو ایک بڑا strong industrial strength کا تضاب جو ہے وہ ایک بوتل میں پلاسٹک کی بوتل میں ڈال کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا اب اگر آپ دیکھیں کہ internationally کیا model فالو ہو رہا ہے تو وہاں پر تضاب کو بڑا strictly regulate کیا اندر بس regulations کے حالات کچھ ایسے ہیں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں اور چیزوں کے بھی حالات ہیں کہ یہ products آپ کو readily available ہیں ان کی کوئی categorization نہیں ہوئی law کے اندر clauses ضرور موجود ہیں لیکن ان کی implementation نہیں ہو تھی نہ کوئی inspector اس آٹ کے تہت آکے کسی دکاندار کو پکڑے گا کہ آپ نے یہ asset کیوں رکھ ہوا ہے اس کی strength کیا ہے strength نہیں چیک کی جائے اور خاص کر صفائی کے products ایسے products ہیں جو ہم نے time and time again دیکھا ہے at ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں تقریبا کچھ studies کے حساب سے 200 to 250 attacks پر annum ہوتے ہیں which is not a small number by any means it means کہ every other day there is an asset attack اور اب جنرل دنیا میں بھی دیکھیں گی لنڈن میں UK میں بھی acid attacks کا prevalence تھی اور وہاں پہ بھی they took measures اور strict implementation کی کہ یہ controlled substance ہے اس کو آپ سیل نہیں کر سکتے تو اگر آپ میرے سے قانون کا پوچھیں قانون ضرور موجود ہے پویزن آرٹ 1919 کے تحت کوئی بھی ایسا مادہ which is corrosive in nature اس کو آپ unregulated سیل اس کی نہیں کر سکتے اور جو سوبے ہیں ان کو امپاور کیا گیا ہے کہ آپ rules بنائیں لیکن unfortunately state of affairs ہمارے کچھ ایسے ہیں کہ سوبے اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے نہ رولز ان پلیس ہیں نہ ریگولیشن ان پلیس ہیں اور نہ ان کی امپلیمنٹیشن کی رہی بلکل حمد ان انڈیا میں بھی انہوں نے ایکٹ نکالا ہے کہ ریگولیٹ کیا جائے جو بھی انسان لے رہے ہے وہ اپنا NIC دکھائے اور اس طرح سے بلکل 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 انڈیا آپ ایک اور ایک ایک برازیل اور لاتن امریکا کیونکہ وہاں پہ بھی درمیان میں کافی اور لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے تو لاتن امریکا میں ہم نے سب سے پہلا ایک جو رجیم ہے کنٹرولنگ رجیم ہے وہ دیکھی کہ کیسے آسیڈ کو کنٹرول کیا جائے اور وائلنس اگنس وومن بلکہ وائلنس اگنس آل جنڈر جو ہے ان کا کریک ڈاؤن کیا جائے اگر میں آپ کو ایک اگزامپل دوں تو وہ کولمبیا کی اگزامپل ہوگی دو ہزار سولہ ستارہ میں ہمیں یاد ہے کیونکہ آئی وز ویکنگ آئی سوکت سروی بھی کر رہے تھے پوری دنیا میں کیا موڈل پولو کیا رہے ہے تو کولمبیا وز ایکشلی کرکنگ ڈاؤن آن آسید اٹاکس in 2016 and 2017 اور ان کے لئے بڑا مشکل ہو گیا تھا to control it and then certain regulation was introduced جس کے تحت انہوں نے اس کو control کیا اور crack down کیا یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو deterrence کے لئے ہarsher sentences in place رکھنا ضروری ہے ایک پورا آپ دیپارٹمنٹ بنانا ضروری ہے جو poisons act کے تحت ایک regulatory body بنے اور وہ اس body کے inspectors جائیں وہ check کریں کہ check in balance سے چیزیں بیچی جا رہی ہیں یا نہیں at the same time i feel کہ corporate responsibility بھی ہے جو company صفائی کے products بناتی ہیں یہ چیزیں ایسے products جو daily use کے products ہیں ان کے اوپر ایک corporate responsibility ہے کہ ان کو اس level پر ڈائلوٹ کریں کہ ان سے اتنا strong ایک acid نہ بن سکے جس کو ام attack میں استعمال کریں یا کسی کے خلاف استعمال کریں بلکل حامد آپ نے بلکل ٹھیک ہے کہ ایک corporate responsibility بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر صفائی کے وقت انہوں نے سہی طریقے سے ڈائلوٹ نہیں کی اور آپ نے اٹیک کے لئے بھی نہیں کی تو آپ اپنے خطرہ بھی ہے کہ آپ پر گر جائے یا کسی گھر والے پر گر جائے دوسرہ جس طرح آپ نے cross کسی چیز ہونی چاہیے اور جیسے آپ نے کہ drug regulatory authorities چاہیے چاہیے یا چاہیے بھی اپنے مور proactive in اٹھ اسے میں بلکل اتفاق کرتی اور آپ کو یاد ہوگا کچھلے کچھ سال پہلے جب ایک مووی بنی تھی اصد قرائم پر پر پاکستان بلکل بیان ہو گئی تھی تو میرے ترسل پہ لڑا پیپل don't even want to talk about it but چونکہ ہمارے اگر اگر مہین اس میں اگر یہاں پہ بڑا ایک issue ہے ہم نے stigma اٹاچ کیا ہو ہے اصد اٹاک کے ساتھ اصد اتنی خطرناک چیز ہے it is not only a form of is also a form of emotional violence جہاں پہ آپ اگلے بندے کے انڈیویجول کی پوری جو پرسنالیٹی ہے اس کو اتنا ڈامیج کر دیتے ہیں کہ years on end جہاں اس کے سکارز جو ہیں وہ تو ہیل ہو جاتے ہیں لیکن اس کی جو انٹرنل اس کے زخم ہوتے ہیں وہ ہیل نہیں ہوتے ہیں اس کا کونفیڈنس مارا جاتا ہے اس کی سپریٹ ماری جاتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں انسان ہم we are social human beings being social animals آپ لوگوں سے انٹریکٹ جاتے ہیں بڑی نیچرل چیز ہے کہ انسان کا چہرہ آپ کے سوشل انٹریکشن میں بڑا امپورٹن ہے آپ کے فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں جب آپ اسی پر اٹاک کرتے اور خاص کر آپ دیکھیں گے مجوریٹی کیسز میں مو پر تضاب پھینکا جاتا ہے ہوتے ہیں بھابی نے کسی پر پھینک دیا شروع میں بھی ہم دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں گی کہ اٹاک فوکس چیرے پر اٹاک کرنے کی جو ایک وجہ ہے بیسک بنیاد ہے وہ جو اٹاک بھی ہوتا ہے بھی اٹاک بھی بلکل جیسے آپ نے کہ لوگ کافی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کے پر جو اخبار میں پڑھتے ہیں کہ لڑکی نے لڑکے سے شادی کرنے کو منع کر دی تو اس لڑکے نے اس کا چہرہ ہی خراب کر دیا اور اس جیسے سوال سوال پوچھ ہوتے ہوتا ہے ہوتا ہے نے ان کے ساتھ بیٹھ کے خرید ہو یا کوئی چیز کی ہو ایڈنگ اور بیٹنگ جیسے ہم کہتے ہیں یا پھر ایک اٹیمٹ چاہے وہ انسکسیسفل ہو یا وہ بہت جالا سکسیسفل ہو کیا وہ کانون اس کو بھی دیکھیں جی اس کا جو بیسک فریمورک ہے وہ تو ہمارے جو پاکستان پینل کوٹ ہے جس میں آپ کے سارے افینسز ہیں اس میں سیکشن 336 ہے جو اگر میں اردو میں اس کا ترجمہ کروں تو کسی کو اگر آپ نقصان پہنچ جاتے ہیں تو اس کے تحت آپ کو سزا دی جا سکتی ہے یہ وہ فریمورک میں آپ کو بتا رہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہمارے قانون کے اندر کسی بھی انسان کو اگر کسی بھی طرح کا نقصان پہنچ آیا جاتا تھا تو وہ انسان کو پینلائز کیا جاتا تھا and he was held accountable now section 336 اور اس میں بڑا ایک کی ویڈ ہے ہرڈ کا میں ابھی آپ کو تھوڑا سا فریموک اور اس کا structure وہ بھی میں آپ کے سامنے ایل expound upon it جو 336 کا structure تھا اس کا ایک نقصان یہ تھا کہ it was a compoundable offense اور جیسے آپ سمجھ نیئے کہ compoundable offense ایسا offense ہوتا an Acid Crime Prevention Act اور یہ کیسے آئی کہ there was a criminal law کی amendment act of 2011 جس کے تحت پاکستان penal code کے اندر section 336 کو amend کیا گیا اور amend کر اس میں دو sections add کیے گیا وہ sections کیا ہیں section 336 A اور section 336 B اگر اب میں آپ کو سمری بتاؤ تو section 336 A وہ آپ کو بتاتا ہے کہ any hurt which is caused by a corrosive substance so جب آپ نے corrosive substance کا لفظ استعمال کیا this was specifically introduced to counter acid attacks and 336 B جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی punishment کیا ہے اب اگر ایک second کے لیے we stop and we analyze کہ یہ جو hurt کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی definition کیا ہے اس کے بعد we can move on to the legal framework as well so جو hurt کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے anything which causes pain harm اور injury to an individual جب 2011 کی amendment act آئی اس میں دو چیزیں آئی کی گئی which are very vital and pivotal as well اس میں دو لفظ آئی کیے گئے deface and defigure disfigure apologies so disfigure and deface جو ہے یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ایک asset attack میں اور یہ دونوں ایڈ بھی اس لیے کی گئی تاکہ یہ جو ہرٹ کا concept ہے اس کے اندر ہم asset attack کو اس کے scope کے اندر لائی جائے اب یہ جو amendment آئی ہے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ جو سزا پان سے سات سال کی اس کو ہم چودہ سال پہ لئے گئے ہم نے اس کو دول کر دیا سو اس میں عمر قید کی سزا ہوتی ہے nothing less than 14 years can be given under section 336 a and b اور اس میں additionally آپ فائن بھی کر سکتے انڈیویجول کو اپ ٹین لاک روپیس اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ نقصان یا ہرٹ جو ہے اس کی دیفنیشن آپ کو کہا ملے گی یہ دیس پیگرمنٹ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کو section 332 of the penal code میں ملے گی اور اس کی سب سے جو ہم نے practically as a lawyer میں نے فائدہ دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جب یہ قانون introduced کیا گیا جو سزا کا rate ہے وہ تین گناہ the victims and the lawyers to prove their cases evidential burdens تو obviously they were in place لیکن scope broad کرنے سے کافی ایسے cases جو پہلے 336 کے اندر جس میں آپ conviction secure نہیں کر سکتے تھے اب 336 A اور B کے اندر آپ اس کی conviction secure کر سکتے ہیں اور ایک اور اس کا فائدہ یہ آیا کہ جب آپ bail stage پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو alleged perpetrator ہے جس نے کسی پر تضا پھنکا ہے وہ bail پہلے بڑے آسانی سے لے جاتا تھا وہ کہتا تھا جی پہلی بیٹری clause میں بھی نہیں آتا بیل پانٹ سے ساتھ سال سزا ہے ہم انبیسٹگیشن جوائن کریں گے کائنڈی کوٹ ہمیں بھی دے اب یہ نہیں ہوتا اب یہ offense پروہیبیٹری clause میں فال کرتا ہے it is inherently non bailable in nature due to the punishment being at least 14 years اور اس میں میں اگر آپ کو پنجاب کی حد تک بتاؤں تو پنجاب میں بڑا اچھا as soon as this law was introduced there was a notification issued by the home department جس کے اندر تذاب کے جتنے بھی cases ہیں they were categorized under section 7 of the anti terrorism act 1997 as well اس کا میں کیا فائدہ ہوا جو section 7 ہے وہ grievous border دلی حام کی بات کرتا ہے جس میں کوئی بھی zalمان قسم کا جسمانی کسی کو آپ نے نقصان پنچایا ہو یا تشدد کیا ہو وہ اس کی scope میں آتا ہے anti terrorism act کو جب آپ when you bring it into the picture you bring a whole new dynamic the courts are separate the judges are separate they specialize in a certain field آپ کے trials ہوتے ہیں they are speedy in nature bail as a matter of right آپ کو نہیں مل رہی ہوتی اور all in all جو اگر آپ اس کی holistic picture دیکھیں تو it is a strict remedy against یہ جو ایک ہمارے ملک میں تریولینت asset attack کا crime اس کے لئے it was a very good deterrent and it was much needed as well تو جو basic اس کا framework ہے وہ آپ کو penal code میں ملے گا amendment act 2011 کے تحت جو sections add 336 A&B اور اس کے علاوہ جو anti terrorism act کے تحت notification issue کی گئی اور section 7 کے اندر اس سزا کو لائیا گیا اس میں آپ کو ملے گا اب اگر میں آپ کے سوال کا جو second facet ہے اگر کوئی کسی کو help کرتا ہے دیکھیں جی criminal law کا basic principle ہے ایڈنگ اور ابیٹنگ کا اگر آپ section 107 section 108 اٹھا کے دیکھیں تو کوئی بھی ایسا individual جو who abets an offense یا اس offense کے commission میں abet کرتا ہے یا help کرتا ہے وہ جو ہے he is considered to have the same intention as the perpetrator as well and it is actually considered an offense under the penal court اور he is held liable for it so یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو conspirers ہیں وہ بچ جائیں گے جو perpetrator ہے وہ بھی اور جتنے اس کے ساتھ conspirers ہیں وہ بھی ہماری لیگل رجیم کے تحت اور خاص کر ان amendments کے بار ان کے اوپر لائیبیلیٹی لاغو ہوتی ہے اور لائیبیل 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 بلکل آپ نے بہت ہی کلیرلی جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے کانون کو انشور جو بھی نون لائیرز بھی ہوں گے جو سن رہے ہوں گے ان کو بہت کلیرلی سمجھ میں آیا ہوگا کانون پہلا initial response کیا ہونا چاہیے اگر آپ اس چیز کے حوالے سے بات کریں کس کس سام کا evidence preserve کرنا چاہیے کیا سیچویشن ہوتی ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے جی بلکل بلکل بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا یہ ایک ایسا aspect ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ جنریل ہی پیوری لیگل کنورسیشن میں جاتا ہے دیکھیں جی اگر انفورسنیٹلی آپ اس سرہ کا کوئی offense takes place اور آپ آپ جنیٹی اس میں دو تین چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہیں جو کرنے والی ہیں first of all the protection of the crime scene بہت وائٹل ہے کیونکہ یہ ایسا offense ہے کہ مادا آپ نے پھینک دیا آگے اس نے ڈیمیج کو cause کر دیا لیکن جب آپ نے اس کو پروف کرنے پہ آنا ہے تو there are a number of evidential issues that we run into so the first and foremost thing that you need to do is first of all call the authorities call for help call the authorities جو crime scene ہے اس میں آپ کسی چیز کو move نہ کریں وہاں پہ کوشش اگر کوئی individual اس vicinity کے اندر ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سارے non concerning لوگوں کو اس crime scene سے دودھ لے اور اس crime scene کو صاف کریں آتھ لگائیں کسی چیز کو نہ چھے دیں جس طرح جو چیز پڑی ہوئی ہے اس کو پڑے رہنے دیں بلکہ جو victim ہے اس کو help provide کریں اس کو scene سے نکالیں اس کے جو بھی affected parts ہیں as soon as possible take water water سے اس کے جہاں acid گرا ہے اس کو صاف کریں thoroughly صاف کرنے کے جو اس کو burning sensation آ رہی ہوتی ہے اب جہاں تک بات رہی crime scene کی تو ہماری authorities کو بھی sensitize کرنے کی ضرورت ہے ہم نے time and time again دیکھا ہے پولیس والے آتے ہیں اپنے بیر ہاتھوں سے چیزیں اٹھا رہے ہیں چیزوں کو they're moving them around the first and foremost thing that the authorities should do or if the victim is capable of doing it is to actually take photographs of the scene and when police آئے گی تو وہ دیکھے گی کہ asset کا کوئی trail ہو asset کے کوئی stains ہو جو place of occurrence اس کو preserve کیا جائے وہاں پہ surroundings کو preserve کیا جائے ایک بہت important چیز جو ہم دیکھتے ہیں evidence which we lose is the clothes that the victim is wearing کافی دفعہ اگر victim کو rush کیا جاتا ہے hospital لے جا جاتا ہے تو medical help دیتے ہوئے جو medical authorities ہیں وہ کپڑوں کو یا discard کر دیتی ہیں یا کپڑوں کو پھار دیتی ہیں اور the clothes get damaged جو کپڑے ہیں ان کے اوپر corrosive substance کا residue رہ جاتا ہے they are very vital in proving کہ جی acid attack actually took place کون سا acid استعمال ہوا تھا and then you can link that acid back to the perpetrator as one ایک اور بہت important چیز ہے which is securing the container so london وغیرہ میں ہم نے recently دیکھا لوگ پانی کی بوتلوں میں کو کی بوتلوں میں asset کو بھر کے پھینک کے بھاگ جاتے تھے لیکن کافی scenes میں جو crime scenes سے وہاں سے perpetrator کو asset جو ان کے attack کے containers سے ان سے پکڑا گیا containers کے اوپر fingerprints ہوتے ہیں sometimes containers کے پر کچھ ایسی information ہوتی ہے which can be linked back to the perpetrator and then again for criminal purposes it is the weapon which is being used in addition to the asset وہ container in itself بھی ایک weapon جہاں تک police کی بات ہے police will obviously secure all these things they will make a sketch of the place they will secure all the clothes they will secure trail details اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤ دیکھیں اگر ہم procedure کی طرف آج ہیں تو victim کو immediate medical help کے بعد first of all FIR register کرنا چاہیے اور یہ ensure کرنا چاہیے کہ اس کے اندر each and every detail is written authentic detail لکھے کوئی delay نہ کیونکہ کافی دفعہ perpetrators یہ اپنے استعمال کرتے ہیں کہ FIR میں delay تھا اور یہ کسی ulterior motive کے لیے FIR ہمارے خلاف کی گئی ہے اب یہ بڑا it's incumbent upon the victim اور victim کے relatives کہ جو criminal process ہے اس کو آپ فوری initiate کریں کوئی بھی شاہدین جو ہیں ان کا بیان ہے ان کا witness statement ہے it is vital and very important ان witnesses کو آپ secure کریں اور اس کے بات پولیس کا کام آتا ہے کہ اس کو پوسیبل ان ویسٹیگیشن کو راپ کریں اس میں بڑی انٹریسنگ چیز ہوتی ہے آسید اٹاک آر ویری time sensitive in nature as well کہ جو perpetrator ہے whenever they throw acid ان کے اپنے ہاتھوں پر اور کپڑوں پر بھی بہت چھوٹے جو شاید ایک انسان کو عام آنکھ سے نظر نہ آئیں برنز رہ جاتے ہیں تو اگر کوئی alleged perpetrator ہے اس کو پولیس اگر timely arrest کر لے تو اس کے ریوالف کرتی ہیں جو ہماری authorities کو sensitize کرنے کی ضرورت ہے انہیں سمجھانے کی training دینے کی ضرورت ہے اور سمجھانے جو ویکٹمز ہیں ایسے علاقوں میں ریموٹ علاقوں میں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہا پر ان کے پاس basic فرنز ٹریننگ بھی نہیں ہوتی اور ویکٹمز کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم موقع پہ کیا کریں تو میرا سب سے پہلی recommendation یہ ہے کہ جی پورے scene کو kindly leave it untouched بالکل کسی چیز کو نہ چھڑیں اور اپنے جو ویکٹم ہے اس کو وہاں سے نکال کر help دیں medical help بقایا باتیں i think i've covered them in detail بلکل بلکل میں کیا اس طرح کی کوئی پرویزن ہے جو کی ایڈنٹیفائی کرے کسی کو بہت منر برنز ہو ہے باکی کسی کو ثرد ڈگری برنز ہو ہے کسی کو اور زیادہ انتینز برنز ہو ہے تو کیا کانون ان نویت کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے نہیں کرتا اس سوال اس جی جی بالکل یہ i think this will take me back to my definition of hurt کیونکہ جو کانون کے اندر اس کی کپاسٹی ہے وہ ہے کس 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 کا جو hurt وہ انکر کیا گیا ہے اس ایڈٹاک سے اب اس میں ایک بڑی انترسین بات ہے even ایڈیف جو اس پرپی تریٹر نے دیمیج کیا کیا rebounds as well اور جو medical issues آتے ہیں اور اس حساب سے جو quantum ہے سزا کا وہ جو ہے اس پر effect پڑتا ہے جو hurt کا concept ہے court یہ assess کرتا ہے کہ جو acid attach سے اگلے individual کو damage ہوا ہے اس damage کا quantum کیا ہے اس damage کا extent کیا ہے اور اس کا recovery period کیا ہے and this is then reflected in the sentence which is handed out to the individual as well یہاں پہ میں ایک case کو mention کرنا چاہوں گا which is a very good practical example ایک بینش اور اسمت اللہ کا case ہے this is بکھر کا case ہے i was also advising in the case this was reported in the news as well and then again جیسے ہم انیشیلی بات کر رہے تھے کہ دو تین وجوہات ہوتی ہیں جنڈر انیقوالیٹی کی اور جنڈر بیسٹ وائلنس کی کہ majority of the attacks جو ہیں وہ گھریلو تشدد کی وجہ سے یا کوئی اگر شادی کی تجویز کرتا ہے اور اسے عورت یا انسان انکار کرتا ہے یا پھر بھی جنسی پیش و رفت سے انکار کرنے سے اگر کوئی آپ پر attack کرتا ہے تو اس کی as a retaliation میں یہ attacks کیے جاتے ہیں اس case کے اندر بھی بینش جو ہے she called off her engagement with اسمت اللہ اور اسمت اللہ نے کیا کیا کہ he threw acid on بینش اب یہ relevant case کیوں ہے اس سوال سے کیونکہ بینش suffered third degree burns all over her body اس کا صرف چہرہ نہیں اس کے صرف arms نہیں اس کی پوری body was actually disfigured and we saw کے قورت نے اس چیز کو reflect کیا in their sentence and اسمت اللہ was actually given two sentences under the anti-terrorism act and he received 60 years of punishment now i've told you that the minimum threshold is 14 years لیکن اس کیس میں 60 years کیوں دیا گیا because of the severity of the attack and the severity of the damage that was incurred by بینش اور ساتھی ساتھ اس کا چار ملین کا فائن بھی ہوا so cases میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ courts are cognizant of the fact کہ ایک individual نے جو act کی ہے اس کا کیا effect ہے اس نے کتنا damage caused کی ہے and that is reflected in the sentences which are handed out پرکل تو جیسے آپ نے یہ mention کیا بینش اور اسمت اللہ کا case اور normally ہم نے جتنے بھی cases news میں بھی report جو ہم نے دیکھے ہیں وہ کوئی مرد جو ہے وہ کسی خاتون پر acid پھینک رہا ہے اس طرح کی situation زیادہ منظریں آم پہ آئی ہیں تو کیا قانون میں یہ assumption ہے یا قانون صرف اسے تک لیے منٹر کہ خاتون پر ہی acid اگر پھینکے تو وہ crime ہوتا ہے کیا کوئی men کے حوالے سے یا transgender کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے دیکھیں جی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو 2011 amendment ہے اس کے اندر کوئی بھی جنڈر ایڈنٹیفائی نہیں کیا گیا اور یہ جنڈر نیوٹرل ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جنڈر نیوٹرل کیسی زیادہ ہے کہ transgenders کو accept کیا جارہا ہے اور یہ پرموٹ بھی کیا جارہا ہے کہ جنڈر اقوالیٹی ہو مرد اور عورت کے درمیان بلکہ transgenders کے درمیان بھی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا انڈر دی کنونیشن انڈر کنونیشن افرمیرنیشن افرمیرنیشن اگنس ومن جنڈر 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 اسمیلی کی کنونیشن جو انڈر راتیفائی کی انڈر 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 امنیشن سے پہلے اس کنونیشن کے تحت جو ہمارا پرائیمیری فکس تھا وہ یہ تھا کہ جو آج راتیف پر ہو رہے ہیں بٹ آفٹر 2011 کی amendments ناو جنڈر لی بوت رادر آل کنڈ آل کنڈر آل جنڈر ہے مرد ہے فیمیل ہے یا انڈر کنڈر بین آل انکل پاکستان پینل کوڈ انکو ریکنیز کرتا ہے اور انکو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے تو ایم آل بیری ہاپی کہ یہ ہم نے پروگریسی سیپ لیا ہے اور ہم جنڈر میں کوئی سنگل جنڈر کے لیے پروٹیکشن نہیں ہے بات جس پروٹیکشن فر ایمیری بلکل آمید تینکیو آپ نے ہمیں انفرمیشن دیا آمید جس want to پروٹیکشن پروٹیکشن آپ نے جب بات کی تھی سرونگ آمید پروٹیکشن ایمیدنس کی اب دیکھیں ایمید تینکیو آمید تینکیو اسیلیڈید ایمید اور اسیلی رہی آپ نے کہا تھا کہ اسیلیڈ کرائیم اسیلیڈ آپ کو سیکھلوجی ختم کردی دی لیکن اگر آپ اپر پروٹیکشن حوالے سیلید پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک کیس چل رہا ہے اور ایویڈنس بہت سٹرانگ نہیں ہے حالانکہ شاہد درکی کے کوئی برن مارک رہ گئے ہو یا نہیں رہ گئے ہو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہر وقت پولیس کو یا کسی دپارٹمنٹ کو آپ فون کرو وہ آتے بھی نہیں ہیں ملوز کا جو ہے صرف ایسٹ پریننز میں نہیں لکھیں ہم نے اپنے کچھ اپنے سوز پر ریپ کے بارے میں بھی ڈسکرد کیا تھا میڈکی لیگل آفیسرز کے ساتھ یا کسی گارمنٹ ہسپٹل میں جب ہم جاتے ہیں تو دیر آر ایسیوز اس ویل تو میں آپ سے یہ وقت پوچھنا چاہلی ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی بریف ایکسپرنیشن دے دیں کہ کورٹ پرسیڈنگز میں کیا ہوتا ہے کیونکہ ایک ایک کرنیل کیس ہے کافی دفعہ ہم نے دیکھا کرس اگزامنیشن میں جو ہے لوگ جو ہے ترہ ترہ کے سوال پوچھتے کورٹ کا پروسیڈر بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا ایویڈنس نہیں ہے اگر آپ نہیں پریزرف کر سکی ہوں اپنے کپرے یا آپ پریمٹیو سٹیپ ستی جلدی نہ لے سکی ہوں تو پھر کورٹ اس میں کیا ہوا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ جسٹس حاصل کرنے سے پیلے لوگ کہ کوئی فائدہ ہے نہیں جانے کا لیکن میں ہمیں چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو ایویڈنس نہ ہو but اگر کوئی خدای خاصنہ is suffering from them they are motivated enough you know they proceed اور اس جیز کو جو ہے report ضرور کر دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی this is a very good question اس کے اس کے اس کے ایسے کافی انگلز ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو سمپ کر سکو لیکن جتنا مارے پاس تاہی میں شاید اتنی دیتیل میں نہ کر سکو but I will try دیکھیں پاکستان کے and there first of all I was لکی نیف کہ میں نے مادم آسما جانگیر جو ہماری ایک لیگل پرٹیرنیٹی میں ماشاءاللہ رنواند لائر اور ہیومن رائیٹس ایکتویس تھی I was لکی نیف to work with her and work in close proximity with her مادم آسما جانگیر کا ایک legal aid cell تھا ADHS کے نام سے بلکہ ابھی بھی ہے اور میں جب ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو میں نے numerous cases دیکھے asset attacks کے بھی amongst other things obviously sexual harassment rape ہر طرح کی cases ہم نے دیل کیے اور دیکھیں جی ایک ہمارے ملک کا ہمارے justice system کا علمیہ یہ ہے کہ it is slow justice اتنے issues ہیں victims کے لیے court کے اندر بھی اور court کے باہر بھی اگر میں ایک بالکل preliminary شروع سے آپ کو بتاؤں تو ایک victim پر attack ہوا ویسے ہی وہ emotional trauma میں ہوتا ہے وکیل hire کیا جاتا ہے وکیل جو ہیں وہ ان کے اپنے financial اور ulterior motives آ جاتے ہیں court میں جائے جاتا ہے تو court میں ایک ہمارا ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ legal fraternity میں بھی بلکہ society میں بھی ایک male patriarchy ہے ایک male dominance ہے اس میں کافی دفعہ they are not cognizant of the fact کہ ہمارے سامنے جو victim کھڑا ہے یہ کس کس طرح کہ mental emotional اور physical trauma سے گزر چکا ہے اور وکیل آپ نے cross examination کی بات کی کتنی دفعہ یہ ہوا ہے کہ court میں ہم نے کھڑے ہوئے کسی object کیا questioning پہ cross examination پہ اور اگلے وکیل کو روکا کیونکہ وہ کرتے کیا ہیں کہ جی اگر عورت ہے character assassination میں چلے جائیں آپ ان کے relations کو کنگالنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی relations نہیں آپ کا یہ تھا آپ کا وہ تھا اور court کے اندر ان کو character ان کا assassinate کرنا شروع کر دیتے ہیں تاریخیں ہمارے courts ڈال رہے ہوتے ہیں there is no speedy justice ہماری police جو ہے اس کی investigation ہی complete نہیں ہوتی evidence تو دور کی بات ہے اگر آپ evidence کو secure کر بھی لیں پھر بھی police جو ہے وہ اس کا incompetence prevails اور آپ کا جو چلان ہے اس میں پوری چیزیں جمع ہی نہیں ہوتی اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ court کے اندر اور ویسے بھی generally دیکھیں جی اگر آپ evidence preserve نہیں ہوتا there obviously secondary evidence as well قانون شہادت ہے اس میں there are numerous provisions ہم جو ہیں whenever such attack takes place کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے fingerprints لیے جائیں آپ soil samples collect کرتے ہیں cctv footage مل جائے بہت اچھی بات ہے but in itself جو victim ہے victim کی اپنی statement کی بھی value ہے اس کے ساتھ attached جو witnesses آتے ہیں جو جو preceding circumstances کو explain کرتے ہیں اور evidence دیتے ہیں کہ leading up to the attack اس attacker کا demeanor کیا تھا ہماری judiciary ہمارا جو legal system ہے it needs to be aware of the fact rather recognize the fact کہ کچھ offenses کے اندر اس کے اندر بلکہ میں ریپ کا offense بھی include کروں گا کچھ offenses کے اندر جو surface کا evidence ہے جو run of the mill evidence ہے وہ اس طرح موجود نہیں ہوتا اور اس میں کیونکہ emotional trauma اٹیچ ہوتا ہے تو کافی سو ان کو ویسے ہی نہیں ملتا سلو سسٹم کی وجہ سے اوپر سے آپ ایک ایڈیشنل بیرڈن ڈال لیتے ہیں فینانشل تو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں court proceedings in Pakistan are not cheap and then again آپ emotionally اور physically بھی ان کے اوپر یہ process کافی taxing ہوتا ہے اس میں ایک بڑی جو ابھی ریسنٹ ہم نے ایک ڈیویلپمنٹ دیکھی ہے وہ یہ ہے کچھ SOPs adopt کیے جا سکتے ہیں پولیس کی طرف سے اور لویر کی طرف سے اور کوڈ کی طرف سے which can make this process easier there's a bill called the Acid Unburned Crime Bill of 2018 یہ introduced کیا گیا اس کے اندر کافی ریکمینڈیشن دی گئی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ چند ریکمینڈیشن I would like to spell them out over here as well on this platform کہ جو پولیس ہے وہ سپیڈی انویسکیشن کرے ہائی رانکنگ آفیسر ہو کیونکہ جنرلی جو آفیسر ہوتے ہیں وہ آفیسر کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ آپ بکٹم کو بٹھا کر ان سے statement بھی نہیں دلوا سکتے at least inspector level کا کوئی آفیسر ہو جو true version ہے وہ ریکار پر رہائے آپ انویسکیشن کو ہے اس کو as سون as possible finish کرے اور courts should also aim to dispose of such matters within a matter of weeks rather than months and years so یہ بڑا complex issue ہے this is at the end of the day a projection of our society as well جیسے ہماری generally we see کہ ہمارا moral fabric اور ہمارا justice system ہے اس کا fabric جو ہے وہ تھوڑا سا اس وقت جو ہے it's been corrupted by certain things تو we see کہ ہمارے court room میں وہ چیزیں reflect ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے کافی دفعہ جو وقت ہیں they do not prefer going to the court and actually convicting their attackers یا perpetrators اس میں ایک واعت میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ dying declaration is a very important thing which we use کافی cases میں جہاں پہ جو victim ہے کیونکہ asset is طرح attack ہے کہ victim جو ہے وہ اپنے burns کی ضد میں آکے چند دن وہ ہوش میں ہوتے ہیں and then unfortunately they pass away severe attacks کے اندر تو ہم dying declaration کو ضرور استعمال کرتے ہیں جہاں وہ dying declaration خود دیکھے جاتے ہیں اور اور کا evidential value بہت سیادا ہے اور کو ٹ اس کو seriously consider کرتے اور اس evidence کو admit کرتے ہے بہرحل یہ ایک this is a topic in itself جو ہمارا علمیہ ہے society اور legal fraternity تو I won't get into that but I think in summary this sums up the procedure and what victims have to face in court برکل برکل کیا ہم نے اس اپیسوڈ میں بات کی ہے کمانین کے حوالے سے ہم نے وکٹم ریسپونس کے حوالے سے بات کی ہے ہم نے پنشمنٹ کے حوالے سے بات کی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کا social atmosphere دیا جاتا ہے ان وکٹمز کو کس طرح گورنمنٹ سیریسلی نہیں لے رہی ہے جس طرح ہمارے ادارے کام صحیح سنی کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں انصاف ملنے میں رکاوٹ کر 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 ہم اپنے اپسوڈ کے اختصام پہ پہنچے ہیں ہم نے تمام ایریا کور کر لیا لیکن حامد اگر آپ ہمارے لسنر کو ایسی چیز جو ہم نے میں ساوٹ کر لی ہو اس کے حوالے سے بات کریں یا کوئی بھی میسج اگر آپ ہمارے لسنر سے دینا چاہیں دیکھیں میں ایک بڑا بریف ایک میسج دینا چاہوں گا یہ ہماری رسپونس بیلیٹی ہے انسان ہونے کے ناتے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے جو سراؤوڑنگ ہمارے انڈیویجول ہیں ان کو سنسیٹائز کریں کہ Acid attack is one of the worst forms of physical and emotional violence it is assault it is tantamount to killing someone who جیتے جی اندر سے مر جاتے ہیں we need to educate our children we need to educate our society اس کے long lasting effects way this is not something which you not something our casual attitude I think we need to change it and I think its underpinnings are then again in the gender inequality that we have in the society so I think that sort of sums it up and this is a very serious issue we need to talk about it we need to engage with the victims and we need to call out the perpetrators this is not something which can your too and this is our too thank you thank talking and I'm sure that we have given you and the questions we covered and the listeners will benefit you so thank you so much for having me and it was a pleasure and I believe you are doing a great thing using this platform and thank you so much to